بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیڈنس آج کا ہمارا ٹوپک اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اکثر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ تاریخ اور کچھ ائر سامنے آتے ہیں کلینڈر کے کچھ ترمنورجیز استعمال ہوتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو لے کے بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ آیا اس کے معنی کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے بکس میں کچھ کہیں پر بی سی کہیں پر اے ڈی تو کہیں پر اے ایچ یہ آپ نے ایئرز کے ساتھ دیکھا ہوگا تو ظاہر ہے پھر جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ آخر کیا چیز ہے کلینڈر کے یہ کون سے اقسام ہے اور اس کے معنی کیا ہے اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے تو چلو دیکھتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے بی سی اور اے ڈی کے بارے میں یہ دونوں گریگورین کلینڈر کے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے معنی کیا ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں بی سی پر جی ہاں بی سی پر بی سی کا اگر ہم سٹینڈ فور دیکھیں تو اس کا سٹینڈ فور کیا ہے بی فور بی فور اور سی فور کرس یعنی کہ بی فور کرس اردو میں اس پر دیکھیں تو کیا کہتے ہیں قبل مسیح ٹھیک ہے یعنی کہ بی فور برٹ آف پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائی سے پہلے کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ گریگورین کلینڈر کے مطابق وہ ایرا وہ دور بی سی کا کلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم ایک دوسرا ٹرمیلوجی بھی استعمال کرسکتے ہیں بی سی ای یعنی کہ بی فور کومن ایرا تو بھئی بی سی ای اور بی سی بہت آر سیم اس میں پریشان ہونے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ بی سی اور بی سی ای یہ بہت یہ دونوں کیا ہیں یہ سیم ہیں اب اس میں کیا ہوتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائی سے پہلے جو بھی دور تھا اب مثلا کوئی ایسا ایوینڈ ہوا ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائی سے سو سال پہلے ہوا تو آپ کے لئے کہیں گے ہنڈریڈ بی سی یا پھر ہنڈریڈ بی سی ای ٹھیک ہے اب بات کریں گے اے ڈی کا جو جیارجن کلینڈر کا ایک دوسرا نا ایک دوسری ٹرمیلوجی ہے اے ڈی اے ڈی کا سٹیٹ فور کیا ہے اینو ڈومینی ٹھیک ہے اب یہ اینو ڈومینی انگلیش کا ورڈ تو ہے نہیں یہ ہے لیتین ورڈ یہ لاتینی زبان ہے اور اس کا میننگ کیا ہے ان دہ ایئر آف لارڈ ٹھیک ہے لارڈ کی ٹرمیلوجی چونکہ عیسائی جو ہے وہ آزت عیسیٰ کو جو ہے ان کاقیدہ ہے ٹھیک ہے تو وہ ان دہ ایئر آف لارڈ یعنی کہ ان کے لئے کیا خدا کی سال میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جی عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تب سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ کونسا ہے اے ڈی کا ٹھیک ہے اکثر لوگ اس کی غلط ہے سٹینڈ فور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ابریویشن اس کا غلط دیتے ہیں وہ اس کا آفٹر اور آفٹر ڈیت کہتے ہیں جو کہ سنسر کیا ہے غلط ہے ٹھیک ہے اچھا اے ڈی کے لئے ایک دوسری ٹرمیلوجی بھی استعمال ہو سکتے ہیں سی ای کومن ایرا تو اس میں بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دونوں کیا ہے سیم ہے ٹھیک ہے اب مثلا اسیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اگر کوئی ڈیٹھ سو سال بعد کوئی ایوٹ ہوا ہو تو آپ کیا لکھیں گے 150 اے ڈی ٹھیک ہے 150 سی اے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ یہ اے ڈی کب سے شروع ہوا بھئی اے ڈی تب شروع ہوا جب اسیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی یہاں پر ایک چیز آپ کو بڑا پریشان کرے گی اور وہ چیز یہ ہے کہ جب اسیل علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلہ شروع ہوا جب وہ اس دنیا میں آئے تو پھر وہاں سے یہ اے ڈی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا دیکھیں جب کوئی اس دنیا میں آتا ہے جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو فرسٹ جو ائر ہوتا ہے اسے زیرو کے طور پر زیرو ڈیجٹ کے طور پر آپ کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں کہ زیرو سال کا ہے نہیں وہ جو سلسلہ چل رہا ہوتا ہے وہ اس کا سال شمار ہوتا ہے جب وہ ایک سلسلہ پورا ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایک سال کا ہوا اب بات سمجھ میں آئیں تو یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا ون اے ڈی سے ٹھیک ہے زیرو کے ڈیجٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اس سال اسلام کی اس دنیا میں آمد سے جو سلسلہ شروع ہوا تو اس کا جو شروع کا سال تھا وہ ون میں کاؤنٹ ہوگا ون اے ڈی اب شروع کا جو سال پورا ہوگا ایک سال کلائے گا تو ون اے ڈی ٹھیک ہے یہ کون سی کلینڈر تھے گریگوریم کلینڈر کے حساب سے بی سی اور اے ڈی اس کو آپ سولر کلینڈر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات آتے ہیں اسلامی کلینڈر اے ایچ ٹھیک ہے اب اے ایچ کا سٹینڈ پور کیا ہے آفٹر ہجرہ یعنی کہ ہجرت کے بعد بھئی کس کے ہجرت کے بعد معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مظالم پر آئے ہوئے تھے اور بہت سارے تکالیف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے گئے تو وہی ہجرت کی بات ہو رہی ہے جب چی سو بائیس ایڈی کو حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر اپنے ساتھیوں کے ہامرہ جب وہ مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت کیا تو وہ کیا تھا اسلامی کلینڈر کا سٹارٹڈ پوائنٹ تھا وہاں سے ہجرہ کا کلینڈر کا سٹارٹ ہوا لیکن سٹوڈنٹس یہاں بھی غلطی کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو بھی لے کے پریشان ہیں اصل میں یہ جو ہجرہ کا کلینڈر ہے جو اسلامی کلینڈر ہے یہ سلسلہ کب شروع ہوا یہ اصل میں حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سترہ سال بعد سترہ سال بعد جب بسرا عراق کے ایک اوفیشل ایک سرکاری بندے تھے جس کا نام تھا الاشاری الاشاری نے اس وقت کے خلیفہ عمر ابن خطاب کو ایک کمپلینسٹ کی کہ آپ برائی کرم اسلامی مہینوں کے لئے اسلامی سال کے لئے کوئی کلینڈر فریم بنائیں تاکہ اس کے مطابق جو ہے اپنے معاملات لوگ تے کر سکے مسلمان تے کر سکے تو عمر ابن خطاب جو اس وقت کے خلیفہ تھے انہوں نے اس کلینڈر کا باقاعدہ کیا کیا اس کو تشکیل دیا اس دوران کیونکہ چونکہ خلیفہ تھے ان کے دور میں جب انہیں کمپلین موصول ہوئی الاشاری کے جانب سے جو بسرا عراق کے ایک اوفیشل تھے تو انہوں نے اس پر کام کیا اور محرم کو فرسٹ مہینہ ڈیکلیئر کیا ہجرت کا ٹھیک ہے آج تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس بھی ہمارے لیکچر بہت انفورمیٹی ہوگا اگر آپ کو کسی بھی چیز میں کوئی سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھئے ہم کوشش کریں گے کہ اس کے لئے ایک اچھا اور بامائنے لیکچر تیار کر سکے شکریہ